السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں آمین سم آمین آج ہم آپ کے ساتھ فیش فرائی کے ریسپی شیئر کر رہے ہیں کوئی کورویزی ویسے اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پوش کریں اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ہمارے پاس فیش ہے تین سے چار کچھ کے قریب ہے اور اس کو جوائن لہسن اور نمک لگا کے رکھا ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ٹپ میں ڈال دیا اور اس میں سرکہ ڈال کے تین سے چار چمچ کو ڈبوک دیا اور اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لیا تھا ہم نے اچھی طرح سے اس کو کوشش کیجئے کہ فیش میں بالکل بھی پانی نہ ہو یہ ہمارے پاس سوکہ دنیا اور زیرہ پیسا ہوا ہے ہم نے موٹا کورٹی لہسن پاورڈر ہے بلیک پیپر ہے تکہ مسالہ ہے نمک ہے اور سرکھ مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس آئل ہے دو تین چمچ کے قریب اور یہ ہمارے پاس لیمن کے تقریباً چھے سے ساتھ لیمن کے جوس ہے اس کو ہم نے ایک بول میں ڈال دینا ہے سب مسالوں کو اور مسالوں کو اچھی طرح سے ڈال کر اس میں ہم لیمن جوس ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے دو سے تین چمچ جو ہمارے پاس آئل ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے تو یہ سارا مسالہ ہم نے فش کے اوپر لگا دینا ہے یہ کوئک اور ایسی ویس سے بن جاتی ہے فش اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اس کو ضرور مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کی فش بلکل ڈرائے ہو جتنی ڈرائے آپ کی فش ہوگی اتنی ہی زبردہ صاحب کی فش بن جائے گی اور یہ ہم نے سارا مسالہ اس میں کوٹ کر دیا اچھی طرح سے اور اس کو ہم نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا اگر آپ چار سے پانچ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اور ہم نے یہاں جو ہیئر فرائر ہم نے آن کر دیا تھا اور اس کو ہم نے نکال کر اس کے اندر ہم نے نہ پیپر لگا لینا ہے بٹر پیپر آپ لگانا چاہتے ہیں بٹر پیپر لگا لینا ہے آپ ایزٹیز ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ یہاں ہم بٹر پیپر لگا رہے ہیں تاکہ جتنا بھی اس کے جوز بغیرہ جو ہمارا آئر فرائر گندہ نہ ہو یہ ہم نے بول میں ڈال کر جو ہے ہم نے فش رکھ دی تھی اور اس کے پیسیز ہم اس میں آئر فرائر میں جلی کے اوپر یہاں رہ کے اوپر آپ آئسے آرینج کر دیں ان سب کو ہم نے آرینج کر کے رکھ دینا ہے ایسے ہی اور بعد میں ہم اس کو لگائیں گے آئر فرائر میں اگر آپ کے پاس یہ فرن نہیں ہے تو آپ سٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں لگا دیا اور اس کو ہم کریں گے ٹائم سیٹ اور یہ ہم نے فنکشن اون کیے ہیں یہاں ہم فش پر سیٹ کریں گے اس کو اور ٹیمپریچر آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹائم بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے 180 دگری سنٹی گریٹ پر یہ فش ٹونٹی منٹ کے لئے لگا دی ویسے میں نے ٹین منٹ کے بعد اس کو ٹرن کرنا ہے لیکن ٹونٹی منٹ اس کو سیٹ کر دیا تھا ٹائم موسٹلی 11 منٹ رہتے تھے بھی تو ہم نے اس کو آف کر دیا ہم نے فش نکال لینی ہے اور فش نکال کر ہم نے اس کے ٹرن کرنے ہیں پیسز یہ ہم نے نکال لیا اس کے اندر سے اور ہم اس کے فش کے پیسز ٹرن کر دیں گے کیونکہ ہم نے زیادہ روست کرنی تھی اس کو اور ہم نے اس کے سارے فش ٹرن کر رہے ہیں یہاں یہ اپنا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ جیسا چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں لیکن ریسپی اس کو فولو کریں گے تو آپ کی فش بہت زبردست بنے گی کوشش کیجئے کہ آپ کی فش بلکل ڈرائے ہو اب دوبارہ ہم اس کا ٹائم سیٹ کریں گے یہ فش پر سیٹ کر دیا ہے ہم نے ٹوینٹی منٹ اس کا ٹائم بتا رہے ہیں ہم نے اس کا ٹائم کم کرنا ہے آپ اس کو مزید بھی کم کر سکتے ہیں پندرہ منٹ پہ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو ائر فرائر کو چلا دیں گے پندرہ منٹ جب تک گزرتے ہیں ہم املی کی چٹنی بنا رہے ہیں یا ہم نے تھوڑی سی املی لی ہے اس میں ہورٹ وارٹر ڈالیں گے یا آپ کی مرضی ہے آپ روم ٹیمپریٹر پہ وارٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہے فش کے ساتھ املی کی چٹنی بہت زبردست بن جاتی ہے گھر میں ہی تیار کریں اور اتنی مزے کی بنتی ہے کہ فش کے ساتھ اس کا جو ہے کمپلیمنٹ بڑا زبردست ہے یہ ہم نے اس کے پانی جو ہے اچھی طرح سے اس کو بن گیا تھا اس کو کہتے ہیں سوس وغیرہ بن گی تھی اس میں ہم نے چینی ڈالی چینی ہم نے اس لئے ڈالی کیونکہ املی بہت زیادہ کھٹی تھی یا ہم نے جو ہے نمک اور جنجر پاودر جس کو سون بھی کہتے ہیں وہ ڈالنی ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی سورکھ مرش ڈالیں گے اس میں نمک جنجر سورکھ مرش اور چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا زیرہ بھی ضرور ڈالیں گے زیرہ ڈالنے سے جو ہے املی کی چھٹنی کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جاتے ہیں اس کو ہم نے ہاتھوں سے مسل کر ڈالنا ہے آپ موٹا موٹا کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ یہاں ہم نے مسل دی تھی اچھی طرح سے اور اس کو اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس میں چینی ڈیزولو ہو جائے اچھی طرح اور یہ ہماری املی سوس وہ زبردست سی ریڈی ہو جائے گی ہم نے اس کو ایک بول میں یہاں پلیٹمنٹ نکال لیا تھا تب تک ہماری فیش بھی ریڈی ہو چکی تھی اور ہم اس کو نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ بہت زبردست ہماری فیش ریڈی ہو گئی گھر والوں نے بہت لائے کیا آپ اس طریقے سے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ سٹیم کرنا چاہتے ہیں تو پچیس منٹ میں آپ کی فیش بہت زبردست اندر تک ہو جائے گی اور بلکل بھی اس میں ہیک نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے فیش کو اچھی طرح سے دھو کے ڈرائی کیا ہوا ہے مین چیز یہی ہے کہ فیش آپ کی ڈرائی ہو اچھی طرح سے دھولی ہوئی ہو اور مسالہ جو بھی لگائیں فیش میں بہت زبردست سا لگ جاتا ہے ہم نے پیسی اس پلیٹ میں نکالنا شروع کر دی ہیں اور دیکھیں بالکل ویڈاوٹ آئل صرف ٹو ٹیبل سپون آئل سے ہماری فیش زبردست ہی ریڈی ہو گئی کوئی کڑائی بغیرہ اور کوئی جھنجٹ بغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہے اس کے فائنل لک آپ اس ریسیپ کو ضرور فولو کیجئے کہ یہ بہت زبردست بن جاتی ہے گھر والے بھی ضرور لائک کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے پیسیز کتنے زبردست سے بن گئے ہیں اور یہ کتنی زبردست ہماری فیش اندر تک کوک ہو گئی ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے اور یہ بلکل ڈرائے ہے اور ویڈاوٹ آئل زبردست سی فیش اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ